دوستان میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں ڈلی کی سیاست دیکھو آپ کے سامنے بہار کے اندر فرخہ پرستوں کو چکستہ فاش کیا گیا اسی طریقے سے حیدر آباد میں کب تبدیل یہ آئے گی اگر آپ لوگ اپنے فرائض و واجبات کے بعد ملت کی اپنے کندھوں پہ کچھ ذمہ داری محسوس کریں گے تو یقیناً حالات تبدیل ہوں گے اگر تم سونجھیں گے رہے ہیں اپنے کو کیا لینا دینا ہے یہ سیاست سے وغیرہ سے پیسے مل جاتے لے لنا سو جانا کام کچھ دیکھا جائے گا تو حالات نہیں بدل ہر ایک شخائم خان کی ذمہ داری نہیں ہے حالات کو بدلنے کی آج کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری ذمہ داری آج میں صدارت کر رہا ہوں ایک جماعت کی کل کے دن اللہ تعالی مجمع میں سے کسی نوجوان کو منتخب کرے گا وہ تحریک کا صدر بن کے ملت کی فلا وحبود کے لئے کام کر سکتا میری زندگی کتنی ہے آج چوپن سال کی زندگی ہوگی میرا باپ نہیں رہا کل کے دن آٹھ دس سال کے اندر موت آجائے گی اور دلیا سے رخصت کرکا چلا جاؤں گا اور یہ باتوں کو یاد رکھو میری کل کے دن میں مجھے موت آجائے گی موت سینے سے گلے لگ جائے گی تو تم یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ملت کی فلا وحبود کے لئے تحریک کی باگڑ اور سمال کر تحریک کی خدمت کرنا اور قوم و ملت کی خدمت کرنا کیونکہ موت ایک بے خبر ساتھی ہے بخول حضرت علی کے کب گلے لگ جائے نہیں معلوم تو آج جتنے ہی لمحات بچے ہیں زندگی کے اللہ کی ذکر میں اور اس کی مخلوق کی خدمت میں گزارنے کی کوشش